سرد ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ اجلاس اسی صورت میں ہوگا اگر اس کے مفید ثابت ہونے کی امید ہوئی اگر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ملاقات نتیجہ خیز نہیں ہوگی تو ہم اس سے الہدہ ہو جائیں گے اگر ملاقات بامانی نہیں ہوتی تو میں نہایت احترام سے وہاں سے چلا جاؤں گا گزشتہ روز سرد ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کو کوئی ریایت دینے سے پہلے اس کے جوہری پروگرام کے مکمل اور تصدیق شدہ خاتمے کا مطالبہ کرے کچھ تجیہکار سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ شمالی کوریا کے ساتھ کوئی معایدہ ہونے کے امکانات پہلے سے زیادہ ہیں شمالی کوریا کی جانب سے جوہری تجربوں کے بعد چین کے رویے میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ اس سے چین کو بھی خطرہ ہے اور چین نے دراصل شمالی کوریا پر اقتصادی دباؤ ڈالا ہے شمالی کوریا کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ واقعہ ہی اس کے خلاف عسکری کاروائی کر سکتی ہے سرد ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو اس اہم معاملے میں پہلے ہی سرگرم ہیں وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ مائک پومپیو نے سی آئی اے کے سربراہ کی حیثیت سے دو ہفتے پہلے شمالی کوریا میں کیم جانگ اون سے خفیہ ملاقات کی ہے امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے سینٹرز نے تسلیم کیا کہ انہیں اس ملاقات کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا مگر وہ اس پر خوش ہیں مجھے سن کر یہ خوشی ہوئی میرے خیال میں آپ کو توقعات کم رکھنی چاہیے مگر مذاکرات ایک مضبط چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرز میں زیادہ لوگ اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے پیشاور لوگ ہیں جو اس ملاقات کے لئے شمالی کوریا سے بات چیت کر سکتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ سرد ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق کے باعث مائک پومپیو زیادہ باعثر ثابت ہو سکیں گے مائک پیشاوری